مرسکار میں ہوں ستیندر ایونجن جنچوک اپ ڈیک میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے جو امریکہ میں ہوئے چناؤ کے بعد کچھ لوگوں نے یہ جو امید جوڑی تھی جیسے کہ امریکہ میں بہت سے لوگوں نے جوڑی تھی خاص کر وہاں پر جو عرب ملک کے مسلم ہیں دوسرے الپسنکھیک ہیں نوجوان ہیں انہوں نے یہ امید جوڑی تھی یا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ڈانلڈ ٹرمپ جس ڈھنگ سے چناؤ پرچار کر رہے ہیں اس میں اپنے کوئی شانتی کا امیدوار بتا رہے ہیں اور وہ راشت پتی بننے پر جو اس سے میں یدھ چل رہے ہیں اس کو رکنے کی بات کر رہے ہیں تو اگر ان کی بات میں ایک رتصت بھی سچائی ہو تو یہ جو اس سے چانس بنتا ہے جو سنبھاؤنا بنتی ہے ہم اس سنبھاؤنا کو آج مانا چاہتے ہیں یہ ان لوگوں کی ایسی سوچ تھی اور جس کے تحت بڑی سنخیہ میں یہ جو لوگ ہیں جو پہلے ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ دیتے تھے اس بار انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ نہیں دیا اس میں سے کچھ لوگوں نے ڈانلڈ ٹرمپ کو بھی ووٹ دیا تو یہ اسی امید پر دی گئی تھی اور یہ امید امریکہ کے باہر بھی بہت سے لوگوں کو تھوڑی سی امید جگی تھی کہ اس بار ہو سکتا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ جب راشت پتی بنیں گے تو ان کا ایک بدلہ ہوا چہرہ ہم لوگوں کے سامنے آئے گا اور پچھلے خاص کر فیوری دوہزار بائیس کے بعد سے دنیا میں جو ید کا ماحول گرماتا چلا گیا ہے یوکرین میں پھر بعد میں پچھلے سال سے فلسطین میں فلسطین کے گاجہ میں اور جو چین کے خلاف بھی لگاتا اور لام بندی چل رہی ہے تو اس میں دنیا کو ساید کچھ رہت ملے لیکن اب یہ صاف ہو چکا ہے کہ وہ توام امیدیں جو تھی وہ بلکل ہی جھوٹی تھی اس میں کوئی دم نہیں تھا ڈانلڈ ٹرمپ نے جو اپنا ایک میلوڈ ڈاؤن ایک نرم چہرہ پیش کیا تھا وہ صرف چناؤ جتنے کے لیے تھا کیونکہ اس کے بعد انہوں نے جو ٹیم بنائی ہے جو نیوکتیاں کی ہیں اپوائنٹمنٹس کیے ہیں وہ ایسے لوگوں کو لے کر کے کیے ہیں جس میں کئی وششکے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایکسٹریمیسٹ کی ٹیم بنائی ہے یعنی وہ ایسے لوگوں کی جن کا بہت ہی اگر رکھ ہے تینوں وار فرنٹ کو لے کر تینوں جو یدھ کے موزچیں ہیں ان کو لے کر ان کا بہت اگر رکھ رہا ہے اور ابھی بھی ہے تو جب ایسے لوگوں کی ٹیم کے ساتھ اگلے سال جنوری میں بیس جنوری کو ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں جائیں گے تو ان سے کوئی امید رکھنا اب نیورتھک ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اور ان استطیقوں ابھی ہم اس پر گوھر کریں گے کہ انہوں نے ٹیم میں کن لوگوں کو رکھا ہے جس کی وجہ سے یہ اندھے سے پیدا ہوئے ہیں یہ بات جرور ہے کہ انہوں نے سرویواتی ایک ایسا سنکیت دیا جب انہوں نے مائک پومپیو اور نکی ہیلی کو اپنے ایڈمنسٹریسن میں جگہ نہ دینے کی گھوشنا کی تو لگا کہ سائد وہ کچھ بدلاؤ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے بعد انہوں نے ان کی جگہ جن لوگوں کو رکھا اگر یہ ان سے زیادہ نہیں تو کم سے کم ان سے کم بھی نہیں اتنا ہی ان کا بھی اگر اور چرمپنتھی رکھ ہے اب جیسے اگر ہم لوگ گوھر کریں اجوائل میں جو یدھ کر رہا ہے اجوائل جو یدھ کر رہا ہے اجوائل جو مانو سنگھار کر رہا ہے اگر ہم لوگ اس پر گوھر کریں تو یہ بات بہت ساف ہو جاتی ہے کہ جو اجوائل کے لیے جو انہوں نے ٹیم بنائی ہے اجوائل اور فلسطین کے لیے اس میں انہوں نے جن لوگوں کو رکھا ہے اس میں رکشہ منتری کے طور پر انہوں نے پیٹ ہیکسٹ کو رکھا ہے جو یہاں مانتے رہے ہیں کہ فلسطین میں جو تشچم کنارہ ہے جو ویشٹ بینک ہے اس پر بھی اجوائل کو قبضہ کر لینا چاہیے اور جو ایک ان کا فلسطینیوں کا بہت ہی پرانا اور بہت جس کے لیے وہ سردھا رکھتے ہیں جو مسجد ہے اس مسجد پر کو تھڑ ٹیمپل یہ یہودیوں کا عدیت میں ایک تھڑ ٹیمپل ہوتا تھا اس ٹیمپل کے روپ میں اس کو تبدیل کر دینا چاہیے اب وہ امریکہ کے رکشہ منتری ہوئے اسی طرح جس وقتی کو انہوں نے اجوائل کے لیے اپنا دوت راجدوت کیا ہے مائی کھاک بھی ان کے بھی ایسے ہی بیچار ہیں وہ بالکل اجوائل کے اندھ سمرتھک ہیں ودیش منتری کے طور پر مارک روبیوں کو لے آئے ہیں مارک روبیوں جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ابھی ایک کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ جو فلسطین میں نہتھے لوگ مارے گئے ہیں بچے مارے گئے ہیں مہیلائیں مارے گئیں ہیں ان کی ان کو کوئی چنتہ نہیں ہے ان کی کوئی چنتہ ان کو اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ ہماس کو پروٹیکسن دیتے ہیں ان کو سنگرکشن دیتے ہیں یہ بہت ہی مطلب بیتو کی باتیں ہیں لیکن یہ بات وہ لوگ مانتے ہیں پبلکلی کہتے رہے ہیں اب ایسے لوگ ٹرمپ کی ٹیم میں ہوں گے اسی طرح انہوں نے جو ریشتری سوکشہ صلاحکار کے پت پر نیوکتی کی ہے زیادہ طرح پرمخ نیوکتیاں انہوں نے کر دی ہیں اور ان نیوکتیوں سے صرف دو ہی سندیش گیا ہے کہ یہ ایک جو یدھ کے معاملے میں اگر رکھ رکھنے والے لوگوں کی ٹیم ہے اور یہ کورپیٹ سیکٹر کو وینیفٹ پہنچانے کے لیے لاب پہنچانے کے لیے جو بلکل کورپیٹ کے سمرتھک لوگ ہیں ان کی ٹیم ہے یہ اپنا امریکہ کا اندرونی معاملہ ہے لیکن جو یدھ کا معاملہ ہے اس کا سنبند ساری دنیا سے ہے یہ جو پدادکاری آئے ہیں یہ یوکرین کے بارے میں بھی وہ رکھ رکھتے ہیں یوکرین یدھ کے بارے میں جو ٹرمپ ابھی تک کہتے رہے ہیں کہ وہ یدھ رکھ دیں گے روس کے ساتھ وہ ایک میل ملاب کا نجویہ اپنائیں گے لیکن ان کی ٹیم میں جو لوگ لائے گئے ہیں ان کا جو اپینین رہا ہے ان کا جو سوچ رہی ہے وہ ایسی نہیں رہی اور چین کے معاملے میں تو پوری کی پوری ٹیم جو ہے جس میں کی خود ڈونلڈ ٹرمپ بھی شامل ہیں وہ ایک اگر نجویہ رکھتے ہیں اور وہ بیع پار کے چھتے میں اور جو تائیوان اور ایسے جو ہارٹ سپورٹس ہیں اس کے پارے میں ان کا نجویہ بہت ہی اگر قسم کا ہے تو پل ملا کر استطیق یہ ہے کہ یہ ٹیم اب بن گئی اور یہ جب ٹیم بن گئی ہے تو اس کے بعد جو دنیا کے دیش ہیں انہوں نے جو تھوڑی بہت ان کو آشا تھی کہ ساید میل ملاب کی کوئی ویکریہ شروع ہوگی ان کی امید بھی ٹوٹنے لگی ہے ٹوٹ گئی ہے بلکہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں اور اس کا جو سب سے صاف طور پر یہ جو چیز جہاں دیکھنے کو ملی وہاں جو سعودی عرب کی رائدھانی ہے ریاد وہاں پر یہ جو OIC جو ہے ارگنائیسن آف اسلامی کورپیریسن اسلامی سہیوگ سنگٹھن اور عرب لیگ کی ساجہ بیٹھک ہوئی جس میں لگ بگ ساٹھ دیسوں کے نیتائیہ وہاں پر موجود تھے ان کے راشت پتی یا پردھان منتری یا جو کنگ جو راجہ ہوتے ہیں اور ان لوگوں نے ایک ساجہ پرستاؤ پاس کر کے فلسطین کا سمرتن کیا انہوں نے کہا کہ فلسطین کا سوطنتر راجعہ بنے بینا کوئی سمادھان نہیں ہے وہاں پر ایک اور ایسی بات ہوئی جس کی طرف دنیا کا دھیان کھیچا ہے اور وہ ہے جو سعودی پرنس ہیں محمد بن سلمان ان کا سپیچ انہوں نے ایک بہت مہتوپور بھاشن دیا جس میں انہوں نے ایران جس کے ساتھ سعودی عرب کے بہت ہی اخراب سنبند عتیت میں رہے ہیں اس کو انہوں نے سشٹرلی کنٹری کہہ کے یعنی جو بہناپا ہم لوگ بہتے لوگ بھائی چارہ کہتے ہیں وہاں پر جو کانسپٹ ہوگا اس میں دیشوں کو سشٹرلی کہتے ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو سشٹرلی کنٹری ہے ایران میں چیتاؤں ہی دینا چاہتا ہوں اجریل کو کہ وہ اس پر حملہ کرنے کو نہ سوچی اور ان کا کل بھاشن کا جو لہجہ تھا وہ بہت سخت تھا اس بھاشن کے کیا مطلب ہے کیونکہ سعودی عرب کا کیا اسٹینڈ ہے اس کو لے کر کئی طرح کے قیاس لگایا جاتے رہے ہیں کئی طرح کے قیاس ہیں لیکن اب جو وہاں پر استطیاں دیکھنے کو ملی کی پورا عرب لیگ اور اسلامی دیش ایک آواج میں بولے وہ سارے دیش کا رکھ کافی سخت تھا اور انہوں نے کھل کر فلسطین کے عدھکار کا سمرتن کیا اور ایران کا بھی سمرتن کیا یہاں ایک نیا گھٹنا کرم ہے اس کے بارے میں یہی سمجھا گیا ہے کہ جب ٹرمپ نے اپنی ٹیم بنا دی ہے تو ان دیشوں نے بھی اپنا رکھ صاف کر دیا ہے کہ اب اگر یدھ کی طرف بڑھنے کی کوشش ہوگی تو اس میں یہ دیش ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی میٹریل جو سینی کیا اس طرح کے روپ میں شامل نہ ہو لیکن نیتک اور گوٹ نیتک روپ سے وہ فلسطین اور ایران کے ساتھ رہیں اب یہ جو پرستیتی ہے اس کے سنبند میں اس علاقے کے جو ایکسپرٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ دیش اس کے اوپر قائم رہتے ہیں تو ٹرمپ چاہے کتنی ہی اگروادی ٹیم بنا لیں اگر لوگوں کی ٹیم بنا لیں وہ اپنی منشاہ کو پشچی میسیا میں پورا نہیں کر پائیں گے وہ اس لیے پورا نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہاں کا استطیاں آج وہ نہیں ہیں جو چار سال پہلے اس سمیں تھی جب ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے ودا ہوئی تھے تبکہ حالات الگ تھے ان حالات میں ڈرونلڈ ٹرمپ نے جو کیا جو اس سمیں انہوں نے کئی انہوں نے کام اٹھائے انہوں نے ایران کے جو جنرل تھے سولیمانی کو دور سے ڈرون سے حملہ کر کے ان کو مار دیا گیا تھا انہوں نے جو ابراہم ایکارڈ ایکارڈز کے نام پر ابراہم سمجھوتوں کے نام پر مرکو بہرین اور ایو اے ای جو سنجکت عرب امیرات ہیں اس سے اجرائل کو مانتہ دلوا دی تھی اور ان کے ڈپلومیٹک سنبند بنوا دیئے تھے اور وہ سعودی عرب کو بھی اس راستے پر لے جا رہے تھے تب ہی وہ ودا ہو گئے اور ابھی ان کا مقصد ہے یہ دیس اجرائل کو ایکسپٹ کر لیں ریکوگنائیج کر لیں اور فلسطینیوں کو پوری طرح سے اس جگہ سے خالی کر دیا جائے وہاں کے جو لوگ ہیں بہت سے تو مارے جا چکے ہیں بہت سے ابھی اور جو جس طرح کا مانو سنگھار چنوا ہے کتنے مارے جائیں گے یہ ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کو شرنارتی بن کر رہنے کے لیے مجبور کر دیا جائے ریاد میں ایک اور امپورٹنٹ سپیچ سیریا کے راشت پتی بشر الاسد نے دیا خود ان کے دیش میں لگاتار حملے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے دیش کا جکر نہیں کیا انہوں نے صرف یہ کہا کہ یہ جو عرب دیش ہیں جو اسلامی دیش ہیں یہ کیول جوانی باتیں کرنا اگر یہ چھوڑ دیں اور یہ سچمچ فلسطین کے پکش میں کھڑے ہو جائیں تو چیزیں کافی الگ دھنگ سے دکھیں گی اور انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں ہے وہ سمیہ چلا گیا جب جوانی سمرتن ڈپلومیٹک سپورٹ سے بات بن جاتی تھی اگر آپ کیول کل کی گھٹنائیں دیکھیں تو کل کئی ایسے حملے جسے ایران جسے پرتیرود کی دھوی کہتا ہے ایکسس آف ریجسٹنس کہتا ہے اس کی طرف سے کیے گئے ایک حملہ دو حملے ہجب اللہ نے کیے جس میں اس کے جو مسائلیں ہیں اور اس کے جو ڈرونز راکیٹ وہ سب ایک ساتھ داگتے ہیں ان حملوں میں تیل عویب جو رائدھانی ہے اس کے ٹھکانوں پر وہ داگے گئے اور ایسی خبر ہے کہ وہ اپنے نشانوں پر جا کر لگے جہاں پر وہ داگے گئے تھے اس کے علاوہ بھی جو جو گراؤنڈ پر جو جمینی جنگ چلوئیے کوشش ہو رہی ہے وہاں کم سے کم ساتھ اجوائلی فوجیوں کے مارے جانے کی خبر ہے اور یہ تو بالکل یہ تو فیکٹ ہے تتھے ہے کہ ابھی تک اجوائل ایک بھی گاؤنڈ کو جمینی طور پر کبجہ نہیں کر پایا ہے جب کبھی اس نے لیبنان میں گھسنے کی کوشش کی ہے ہجباللہ نے جمینی لڑائی میں اس کے اوپر بھاوی پڑا ہے یہ کہا جا سکتا ہے دوسری طرف جو ہوتی ہیں اب یمن میں انصار اللہ انہوں نے امریکہ کے لڑاکو بیمان جو ڈھونے والے جہاج ہوتے ہیں بیڑے ہوتے ہیں اس کے اوپر نسانہ سادھا خود امریکہ کے رکشہ منترالے نے اس بات کو سوکار کیا ہے کہ انہوں نے کئی مسائلیں داگی لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ ہم نے انہیں انٹرسپٹ کر لیا انہیں روک لیا اپنے مسائل کو روکنی کی جو بنا لی ہے اس سے لیکن اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے سوکار کر لی گئی ہے کہ ہوتی اپنی مسائلوں کو امریکی بیڑے تک داگنے میں کامیاب رہے اسے روک لیا گیا یہ دیگر سوال ہے علاقہ ہوتی کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ مسائلیں اس لیے داگیں کیونکہ انہیں یہ پھری اس بات کی خبر تھی کہ امریکی بیڑا آگے بڑھ رہا ہے لال ساغر کی طرف اور وہاں سے یمن پہ حملے کیے جائیں گے ہم نے ان کو روکنے کے لیے کیا وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں اور یہی ہمارا مقصد تھا جو مقصد حاصل ہو گیا جو دوسری چیز ایران کے طرف سے ایران نے ابھی تک ایران پر جو ایجوائل نے ایک سمبولک حملہ کیا تھا اس کا جواب نہیں دیا لیکن ایران کے اگر بیانوں پہ ہم لوگ گوھر کریں تو وہ حملہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے اور ویسے بھی یہ جو جانکار ہیں جو یدھ کے جانکار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران جو ہے اور اس کے جو صحیح کی سنگٹھن ہیں الگ الگ دیشوں میں سیریا میں عراق میں یمن میں اور حجب اللہ لبنان میں یہ ایجوائل کے خلاف ڈائریکٹ وار میں جانا ان کا مقصد نہیں ہے کیونکہ اس میں کئی ان کے سامنے دکھتے ہیں ہوائی یدھ میں وہ ایجوائل کا مقابلہ کرنے کی استطی میں اپنے کو نہیں پاتے ہیں تو ان کی اس سٹریٹیجی وار آف ایکٹویسن کا ہے ایجوائل میں یدھ کے ماحول کو لگتار بنائے رکھنا تاکی وہاں کے لوگ آشنگ آشنگ کی طرف جو جہاد جاتے ہیں جو بیاباری جہاد جاتے ہیں ان کو وہاں نہ پہنچنے دینا تاکی ان کی اردھ ورستہ پر اس کا جو بہت ہی خراب اثر پہلے سے ہوتا چلا رہا ہے وہ جاری رہے اور اور زیادہ بڑھے یہ تمام پرستیتیاں وہاں بنی ہوئی ہیں ان پرستیتیوں کے بیچ میں اب کیا جو امریکہ میں پرستیتی بدلنے کے ساتھ اس میں کوئی جمینی فرق پڑے گا اس کی سنبھاؤنا نہیں ہے جمینی فرق پڑ سکتا تھا اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا پرستیتی میل ملاب کے سنکیت دیتا ایسی ٹیم بناتا جو لوگ میل ملاب کے لیے جانے جاتے ہیں تو شاید وہاں پر حالات کچھ بہتر ہوتے کچھ بدلتے لیکن اب استطعی یہ ہے کہ وہاں پر جو الگ الگ دیش ہیں وہ اور خاص کر جو ایکسس آف ریجسٹنس ہے ایران اور اس کے سہیوگی دیش وہ اپنے یدھ کے لیے کمر کسوہ ہیں انہیں اس بات کا سنکیت مل گیا ہے کہ یہ یدھ بھی لمبا چلے گا اور اس کی تیاری انہیں کرنی ہے اور یہ جو بات ہے یہ عرب لیگ اور OIC کا جو سمیلن ہوا سعودی عرب کی رائدھانی میں وہاں بھی جاہے بھی اور یہ بات صرف وہاں نہیں ہے جو دوسرے مورچے ہیں جو چین کا مورچہ ہے روس یوٹوین کا مورچہ ہے وہاں پر بھی یہ بات جو ایک ساف سندیش چلا گیا ہے اور اگر ان دیشوں کی روس کی پرتکریا دیکھیں چین کی پرتکریا عام طور پر بہت ہی کسی بھی معاملے میں میوٹڈ آتی ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں آتی ہے چین تو ایک اس کی جو رن نتی ہے وہ آرثی ہے آرثی روپ سے دنیا میں اپنے سمبند کو فیلاتے ہوئے اپنا پرابہ بڑھانے کی ہے اور ابھی جو وہاں کے راشت پتی ہیں شریف ین پنگ وہ پیرو کی رائی دانی لیمہ پہنچے ہیں جہاں پر ایسیا پیسیفک اکانومک کورپریشن فورم کی میٹنگ کا سکھر سمبیلن چل رہا ہے یہ اس فورم میں دو سب سے شکتی شالد دیس ہیں امریکہ اور چین لیکن امریکہ میں اس میں ٹرانجیسن کی استطی ہے وہاں جو ایک راشت پتی جو ہیں وہ ان کی پارٹی چناؤ ہار چکی ہے نئے راشت پتی ابھی وائٹ ہاؤس میں آئے نہیں ہے تو ان کا ریپرزنٹیسن اس بار وہاں پر بہت لچر سا ہے اور اس کے تونت بعد 18 اور 19 نومبر کو براجیل میں جو جی ٹوئنٹی کا سکھر سمبیلن ہے جس میں پرائی منسٹر موڈی بھی جا رہے ہیں شی جن پنگ وہاں جائیں گے وہاں بھی اس پار امریکہ کا جو ریپرزنٹیسن ہوگا وہ کافی ڈائیلیوٹی اور میوٹی ہوگا تو چین تو اپنی اس اس ٹویٹیجی میں جا رہا ہے لیکن روس کی پرتکریاں جو ہیں وہ بہت سخت ہوتی نظر آ رہی ہیں ان کی طرف سے پھر یہ دھورایا گیا ہے کہ سمجھوتا اگر کوئی ہوگا ید ختم کرنے کا تو وہ پوری طرح سے روس کی سبتوں پر ہوگا کیا بات ڈونلڈ ٹرمپ میں جو عدیقاری نیوکت کیے گئے ہیں منتری نیوکت کیے گئے ہیں جو کی بہت سخت اور اگرے رخ رکھتے ہیں انہیں منجور ہوگا اس کی سنبھاؤنا کم ہے اس لیے ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ید کا ماحول ہے یہ جاوی رہے گا اس میں ابھی یہ اور زیادہ سلگ سکتا ہے اور جا دہ گرمی آ سکتی ہے یہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی جو ید کے مورشے ہیں یہ مورشے اور بھی زیادہ جگہوں پر کچھ اور ہات سپوٹ بنے اس کی بھی آشنکہ کم نہیں ہے تو کل ملا کے کیا سیچویشن بنتا ہے اس کے بارے میں اپڈیٹ لے کر ہم آپ کے پاس آتے رہیں گے آج بس اتنا ہی آپ سب کو میرا اللہ